امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے امیلک کے رہنگے آزادی تیرا پاپ بھی دے گا آزادی اس وقت اسلامباد کے ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد مہت چکی ہے رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ شہر کو چاروں جانت سے لاک کیا گیا تھا چاروں جانت سے رکاوٹیں رکھ کر جو مرکزیں اشارائیں تھی ان کو بلاک کیا گیا تھا تاکہ پیش قدمی نہ ہو سکے کارکنان کی جو پارٹسان تحریک انصاف کے ہیں لیکن دن ڈلتے ہی جیسے ہی شام ہوئی تو یہ اسلامباد کا جو مین حب ہے یہ جو رڈ زون کا انتہائی نزدیکی علاقہ ہے دی چوک یہاں پر تحریک انصاف کے کارکنان مختلف کینٹینرز اور رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے آئے یہاں تھوڑی دیر پہنے کافی رہا شننگ بھی ہوئی ہے میں کوشش کروں گا کچھ لوگوں سے بات کروں کچھ یہاں پر شعری موجود ہیں جو کافی ٹرول کر کے آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بہت شکریہ ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا مقصد آپ کا کب تک رہیں گے اور کیا ہو کیا رہے ہیں دیکھیں فرسٹ اف آل تو یہ کہ آئے ہم لوکل اسلامباد سے ہی ہیں ریایشی اسلامباد کے ہیں جو سلسلہ چل رہا ہے پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کھل کے سامنے آگئی ہے ہمارے سامنے ہمیں یہ ادراک رہتا تھا لیکن یہ نہیں سکتا ہے اور کامپریہنٹ جو یہ لوگ چلا رہے تھے اس بار اسٹیبلشمنٹ چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہے وہ بیوراکریسی ہوں ہماری سارے کھل کے سامنے آگئے ہیں پوائنٹ ہے خان صاحب کا سنگل ایک اجنڈا ہے نو کرپشن سی نو ٹو کرپشن لیکن یہ جو ہماری ایلیٹ ہے جو ہمارے جو ہمارے جنرلز ہیں جو ہمارے بیوراکریسی ہے جو ہماری جوڈیشری ہے یہ سب مجھے اور آپ کو رشتے نہیں دیتے ان کی اپس میں رشتے داریاں ہیں یہ ایک دوسرے سے مجبور ہیں اور اسی طرح کیاہے ہیں پاکستانی عوام کو شعور نہیں ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر آگ بھی لگائی گئی درخت پودے جلتے ہوئے دیکھیں کہ آپ اسلامباد کے ریاشی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا نیشنل ایسٹس ہیں یہ گرین بلٹ یہاں جو آگ لگائی گئی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ ایک تیکٹکس ان کی طرف سے یہ اوچھے اٹھ گنڈے جو کسی بھی گورنمنٹ سطح پر جو وہ یوز کر سکتے ہیں عوام کے پریشر کو روکنے کے لیے بٹ وہ ہر طریقے سے ناکام ہو گئے آئی وڈ لیکٹو گیو سپیشل میسیج ٹو مسٹر رانہ صلو اللہ رانہ صلو اللہ یہ میرے پیچھے آپ عوام دیکھو ہم ڈی چوک میں موجود ہیں روک سکو تو روک لو امپورٹڈ حکومت نامنظور بہت شکریہ سر امریکہ ہمیں گلام بنانا چاہتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم مسلمان ایک خوددر قوم ہیں جو کبھی بھی گلامی کو قبول نہیں کرتی اور ہمیں عمران خان کو سپورٹ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس نے ہمارے اسلام کا نام یہودیوں میں بیٹھ کے گستا کے رسول کا جو بل پاس کروایا ہے اس نے ہمارا ووٹ دینے کا حق ادا کر دیا ہے ہم اب امران کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ امران خان کے ساتھ بات سنیں 2018 میں ہمیں بڑا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بڑی سپورٹ تھی اور آپ کفلانا ہمیں کافی باتیں سننے کو ملی ہیں حالانکہ ہم 26 سال سے جانتے ہیں کہ گلی گلی محلے محلے سے جا کے ہم نے ووٹیں مانگی ہیں ہمیں ٹانگا پارٹی کہا جاتا تھا یہ وہ واحد پارٹی ہے جس نے سٹرگل کی ہے سٹرگل کرنے کے بعد حکومت میں آئے ہیں کسی جیسے جنرل زیار نے اس کو نواز شریف کو کیا یا بھٹو کو جنرل ایوب نے کیا تو ہمارے پیچھے کوئی بھی طاقت نہیں تھی سوائے اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ہر کنان کا جو جوش ہے وہ کافی بلندی پر ہے لوکل یہاں اسلامباد کے شہری ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں کوشش کریں گے کہ ہم کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں اور ان کے خیالات جاننے کی کوشش کریں کہ وہ یہاں کس مقصد کے تحت آئے ہیں آپ بتائیے گا سر کہاں سے آئے ہیں کیا آزائم ہیں کب تک بیٹھ سکتے ہیں کیا مقصد ہے جب تک خان ہی بولے گا ہم ادھر ہی ہیں مقصد کیا اس مات کا جی اس مات کا کیا مقصد ہے اس مات کا مقصد ہے کہ یہ ایمپورڈنٹ حکومت سے چھڑکا رہا یہ جو سارے کرپٹ اور چور لٹے رہے آئے بیٹھے ہیں ان سے جان چھڑانی ہے پاکستان کی اچھا تو آپ کے خیال میں صرف عمران خان ہی وہ لیڈر ہیں جو اس مجاب دلا سکتے ہیں جی بلکل اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے ویسے جو چار سال لکھ ان کی حکومت رہی اس کے بارے آپ کا کیا حال ہے اس وقت تو کنڈیشنز بھی دیکھ لیں کیا حالات تھے مین تو یہ جو کرونا آگیا ہمارے پاس کنڈیشنز ان کے اختیار میں نہیں تھے نہیں تھی نا بالکل نہیں تھی پوری دنیا میں کس اختیار میں نہیں تھی کسی لیڈر کے میں لیکن پھر بھی خان نے ایسا ان کو ڈی لیڈ کیا ہے نا کرونا تو دو سال باقی دو سالوں میں کیا ہوا تو دو سالوں میں بندہ کیا کر سکتے ہیں بہت شکریہ تحریک انصاف کے کارکنان کافی پورجوش ہیں یہاں کوشش کرتے ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کریں اور یہ جانیں کہ وہ یہاں کس مقصد کے دیعت آئے ہیں کیا مشن ہے ان کا اور کیا جاتے ہیں آپ بتائیں گے سر عمران خان ہی آپ کو عمران خان ہی آپ کو کیوں نجات دلائیں گے امریکہ سے دیکھیں جو ہمیشہ سچے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے سچے بندوں کو آزماتا ہے اور آزماتا ہے اس حالت میں ہے کہ ان کو کبھی ایک اعلان نہیں چھوڑتا تو یہ جو امپورڈٹ حکومت ہے یہ ان کے جو ہواری ہیں یہ رانہ سنا اس کو میں تو پورا نام بھی نہیں لنا چاہتا اس طرح کا گھٹیا آدمی ہے میرا تو بس چلے جس کو بندہ چوک میں کھڑا کر گا جوتے مارے اچھا آپ کی خیال میں جو پچھلے چال سال رہے عمران خان کے وہ کوئی بہت غیر معمولی تھے ان میں انہوں نے بہت غیر معمولی کام کیے اور ان کو مزید وقت ملنا چاہیے تھا میرے خیال میں خودداری بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے عزت جو تین ہے عزت غیرت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے رہی چار سال کی بات آپ شروع سے دیکھ لیں پوری دنیا میں پاکستان کے امیس کیا بنا ہوگا ہے کہ مانگنے والے ہیں یہ کہیں بھی جاتے ہیں جن کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں مطلب یار آپ کو کوئی بندہ مثال کے طور پر آپ میں ہیں آپ کوئی دوسرا بندہ ہے کہ یار آپ مانگنے والے ہیں آپ مائنڈ نہیں کریں گے آپ مائنڈ کریں گے بس یہ تک قوم انہوں نے ہمارا بڑا غر کر دیا ان چوروں نے اور اگر ایک اماندر بندہ آ گیا تو پورے سسٹم کو حضم ہی نہیں ہو رہا وہ کہتے ہیں کتے کو خیر حضم نہیں نہ ہوتی تو ان کا وہ حصاب ہو گیا اماندر بندہ کسی کو حضم نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو کھانے نہیں دے رہا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کرنا گیا جب ایسے عمران خان بھی امریکہ کے کنٹرول والے آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے تو کیا بہت لامی نہیں تھی نہیں دو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس یہاں تو آپ کتنی کیپیبلیٹی ہو ایم ایف پوری دنیا میں چلتا ہے ایون دو امریکہ جو ہے وہ ایم ایف پہ چل رہا ہے امریکہ خود ایم ایف کرزے لیتا ہے وہیں سے چل رہا ہے وہ تو اپنا ڈیٹ میں جا رہا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب تاک ایک آنمی آپ کی ڈالر میں چلے گی ورلڈ وائٹ ٹریڈ ہو گی ورلڈ وائٹ ڈالر میں وہ آپ کو ڈالر لینے پڑیں گے وہ کام یہ کر رہا تھا کہ ریشیا سے ٹریڈ کر رہا تھا ہواری ہیں کوئی چیز حضب نہیں ہوئی شکریہ یہاں مسلم لیگ نون کا انتخاب نشان جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کی سخت ناروں کی ضد میں تنقید کا لوٹے لٹکائے گئے ہیں اور شیر کا ایک فرضی سا یہاں پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور مرکہ کا تویارے اور ملچے روانے اور مدینہ اور مہم بات بیدہ کا اور مہم بات بیدہ کا اور موٹے کا پکستان اور ملڈ وار مارا اور مہم بات بات باکستان